اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ ایوپاپ خیریت سے ہوں گے میرا نام افیق کرلال اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک گلیات ویلوگ یوٹیوب چینل تو جی دوستو یہ ایک پراپر ویڈیو آ چکی ہے اور اس ویڈیو میں آپ کو پراپر گائیڈ کرنے کی کوشش بھی کروں گا اور جتنی بھی انفرمیشن دے سکوں دوں گا اور آنے والی برپاری کب سے سٹارٹ ہوگی کیا یہ برپاری کتنی ہوئی ہے اور کیا ادھر ہم سروائیو کیسے کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں خدا کی قدرت کتنا پیارا مناظر یہ آج کے ہیں یہ چودہ طریق جنوری کی دوزارتریس کی یہ ویڈیو ہے اور پراپر آپ کو بتائیں گے روڈز کی کنڈیشن کیا ہے کیا ہم چین لگا کیا سکتے ہیں چین کے بغیر بھی آ سکتے ہیں کیا صورتحال ہے کیا ادھر کے رستے بند تو نہیں ہوں گئی یا پھر اگلے آنے والی سنو فال کب سے سٹارٹ ہوگی کافی سرے دوست نہیں آ پائے اور جو آپ آئے ہیں تو وہ ضرور کمنٹس میں ہمیں بتائیں کون کون اس دفعہ مری آیا ہے اور آنا چاہ رہا ہے تو کمنٹس کا انتظار کروں گا اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگرچہ آپ نے مارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ ہی دے گے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کے لیٹس ویڈیو آپ کے پاس پہنچیں اور آپ نوردن ایریا کی ہر خبر سے باخبر رہیں تاکہ آپ اپنا ٹور بھی اچھے طریقے سے پلین کر سکیں اور آپ کو کوئی مسئلہ پرشانی بھی نہ ہو اگرچہ ہم سے کسی قسم کی انفرمیشن چاہتے ہیں تو سو پلیز لنک ڈسکرپشن ہے ہمارے ویڈس اپ گروپ کا ساتھ سو سے زیادہ لوگ گروپ میں موجود ہیں آپ بھی آ سکتے ہیں ہمارے ویڈس اپ گروپ میں اور ادھر سے آپ کو فری اف کارس انفرمیشن یہاں کی بلا ماں بلا ماں ملتی رہتی ہے اور دیکھیں جی خدا کی قدرت سبحان اللہ یہ کوئی یورپ نہیں ہے اور یہ ہمارا پاکستان ہے چھانگلہ گلی کے مقام پہ میں موجود ہوں اور چھانگلہ گلی سے یہ ہم گاڑی پہ جا رہے ہیں آگے اور روڈ کی کنڈیشن آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں روڈ کی کنڈیشن کیا ہے اور الحمدللہ سے روڈ تمام کھلے ہوئے ہیں موسم آپ دیکھ سکتے ہیں سبحان اللہ گلیات کی سب سے انچی پاڑی جہاں پہ گاڑی جا سکتی ہے یہ چھانگلہ گلی ہے اگرچہ آپ کو اگرچہ آنا چاہیں تو چھانگلہ گلی بھی آ سکتے ہیں اور چھانگلہ گلی کے یہ ویدر آپ دیکھ سکتے تھے اور ابھی ہم تھوڑا سا اور پیچھے آ چکے ہیں یہ کھیرہ گلی کا مقام ہے کھیرہ گلی کی اس لئے یہاں سے بنا رہا ہوں ادھر دوب گرہ نہیں لگتی اور دیکھ سکتے ہیں غیر چینز کے گاڑی جا رہی ہے اس گاڑی کو چین نہیں لگے ہوئے روڈ بالکل کلیر ہے اس دفعہ میں جتنی بھی تعریف ان کی کروں کلیات ڈیویلیپمنٹ آتھارٹی کی اور ڈپٹی کمیشنر آف ہیپٹا واد کی انہوں نے بہت اچھا انتظام کی اور کے پی کے پولیس ٹورزم پولیس بڑا اچھا ورک کرتی رہی ہے اس دفعہ ہمیں وہ روڈز پہ بھی نظر آئے اور الحمدللہ سے میں نام تو نہیں مینشن کر پا رہا ان کا میں معذرت چاہتا ہوں ان سے لیکن لیکن جو ہے کہ ڈھونگا گلی پولیس خاص طور پر ڈھونگا گلی پولیس نے بہت ہی اچھا کام کی اپنے ٹوریسٹ عزرات کے ساتھ ہر بلما بلما ٹوریسٹ کے ساتھ رہے اور کہیں بھی کسی ٹوریسٹ کو پرابلم آئی کوئی مسئلہ آیا تو انہوں نے ٹوریسٹ کی پراپر طریقے سے جو ہے کہ مدد کرنے کی کوشش کی اور مدد کی بھی اس کے بعد ان کا سب سے مزے کی یہ چیز تھی گلیات والوں کی خاص طور پر گلیات والوں نے تین امبلیس ڈبل ون ڈبل ٹو چھوڑی ہوئی تھی جو گشت کر رہی تھی چاہے وہ برف لگی ہوئی تھی یا چاہے وہ برف بند تھی وہ تین امبلیس ایک تھی جو نتیہ گلی تک آ رہی تھی پیچھے مطلب جہاں سے برف باری سٹارٹ رہی تھی ایک نتیہ گلی سے توہید آباد تک اور ایک توہید آباد سے باڑیاں تھا یہ تین امبلیس ان کی بر وقت ہر ٹائم گھومتی رہی ہیں اس روڈ پہ اور جب تک برف لگی رہی ہے وہ رکے نہیں ہیں وہ پراپر ان کا پریشن جاری رہا ہے اور ان کو بھی اپلی شیڈ کرتے ہیں ڈبل ون ڈبل ٹو والوں کو بڑا اچھا کام کیا ہے ٹورزم پولیس اس کے بعد جی ڈی اے مطلب تمام جتنے بھی ادارے تھے گلیات کے انہیں بڑا زبردست ورک کیا ہے اور امید کرتے ہیں کہ اسی طرح ورک جاری رکھیں گے جیسے کہ گلیات پہلے بند کر دیا جاتا تھا کہ ٹورزم کو آنے نہیں دیا جاتا تھا باڑیاں سے باڑیاں چوکی سے اس دفعہ ایسا بلکل بھی نہیں ہوا الحمدللہ جو ہے کہ ٹورزم آئے ہیں بس یہ ہوا ہے کہ رات کے ٹائم بند کر دیتے تھے کیونکہ رات کو جب کوئی ٹورزم پس جائے یہ دیکھ سکتے ہیں ویران جنگل ہے باڑیاں سے لے کر چھانگلا گلی تک ویران ایک چھوٹا سا بزار جو خیرہ گلی میں نے آپ کو پیچھے بتایا اور زیادہ تر جو ہے کہ یہ جگہ یہ جو جگہ ہے نہ اس جگہ پہ گاڑیاں رک جاتی ہیں اور یہاں پہ فسنے کے چانس ہوتے ہیں تو پھر یہاں پہ امداد بھی ٹائم سے نہیں پہنچ پاتی تو اس وجہ سے رات کو جو ہے کہ رستے بند کر دیتے تھے لیکن الحمدللہ یہ رستے تمام اوپن ہیں اب آپ نتیہ گلی چاہیں مشک پوری بھی اگرچہ آپ جانا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو ہم بتا دیں گے ہمارے وارس اپ گروپ میں آ جائیں وہاں پہ آپ کو انفرمیشن مل جائے گی مشک پوری ٹاپک کیا ہم جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے ہیں کیا صورتحال ہے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ عزیز آنے والے جو چند دن ہیں ان میں کیا موسم کیسا رہے گا برباری کتنی ہوگی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں دیکھیں ابھی برباری کتنی ہوئی ہے ابھی جو چھانگلہ گلی سب سے ٹاپ ہے یہاں پہ تقریباً ڈیڑھ فٹ تک برباری کے جو ہے کے رکارڈ کی یہ ڈیڑھ فٹ تک برباری ہوئی ہے اور اس وقت یہ برباری کم نہیں ہے اور نہ ہی اتنی زیادہ ہے کیونکہ ایکسپیٹ یہی کیا جا رہا تھا تقریباً تین سے چار فٹ تک برباری کا ایکسپیٹ کیا جا رہا تھا یار تین سے چار فٹ تک برباری ہوگی لیکن ایسا نہیں ہوا کہ بس تھوڑی ہوئی لیکن اچھا ہوا کہ تھوڑی ہوئی اور جو ہمارے آنے والے ٹورس ازرات تھے ان کو بھی زیادہ انجوائے کرنے کا موقع ملے گا اور رستے زیادہ تر بند نہیں ہوں گے اور مزید اب جو آنے والی ہے وہ تقریباً تین چار دن کے بعد تقریباً اکیس بائیس طریق کے بعد کے کچھ چانسز ہیں اس سے پہلے جو ہے کہ کوئی چانسز نہیں ہوں گے کیونکہ چھ سات دن بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں چھ سات دن تک ہاں یہ ہے کہ موسم کسی ٹائم بھی خراب ہو سکتا ہے خراب ہونے کے بعد جو ہے کہ ہلکی پھلکی تھوڑی برباری ہو جائے اس کا نہیں کہہ سکتے لیکن جو ہے کہ جس طرح سے دو چار دن برباری رہتی ہے اور آپ لوگ تین چار دن کا ٹور بنانے آ جاتے ہیں تو پھر وہ ہوتا ہے کہ وہ ایک سپیل بورا ہو جاتا ہے یہ تھوڑی تھوڑی تو آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے کبھی کبار بھی اگرچہ آپ ویسے آئے ہوئے گھومنے پھرنے اگر جب کی قسمت اچھی ہے تو آپ کو جو ہے کہ برباری دیکھنے کو مل جائے گی ورنہ اوہرحال جو میں آپ کو بتاؤں کہ جو برباری صحیح جو اگلا پانچمہ سپیل آئے گا وہ بیس طریق کے بعد بادی کوئی ڈیٹس ہوں گی اس میں آئے گا ابھی تک بیس طریق تک کوئی کسی قسم کے چانسز نہیں لگ رہے تو جی ابھی ہم جو کہ پیچھلے روڈ آپ کو دکھا گیا باڑیاں سے اوپر جہاں سے کیپی کے سٹارٹ ہوتا ہے ازارہ جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے وہ آپ کو میں نے دکھایا اس کے بعد ابھی میں چھانگلا گلی سے آگے آ چکا ہوں جہاں پہ ماگل ریسٹورنٹ سے آگے والی سائیڈ ہے اور یہاں پہ تھوڑا سا پیدل چلنا میں نے یہی سمجھا کہ یہ جو جگہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ وہ مین پوائنٹ ہیں جہاں پہ گاڑی رکتی ہے جہاں پہ آپ کے گاڑیاں پھس جاتی ہیں اور یہاں پہ چڑھائی بھی زیادہ ہوتی ہے اور چین نہ ہوتا گاڑیاں پھاس جاتی ہیں اس وجہ سے یہاں پہ میں یہ روڈ کی کیپچرنگ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو صحیح بخوبی پتہ لگ سکے آپ کے سامنے ہیں روڈ اور اس روڈ کے سائیڈ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور الحمدللہ سے بہت میں پہلے بھی ان کی تعریف کر چکا ہوں کیونکہ اس دفعہ تعریف بنتی ہے پچھلی دفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے رستے بند کر دیا اپنا کام سیٹ کریں ٹھیک کریں ٹھیک کرنے سے یہ ہوگا کہ مسئلہ نہیں ہوگا آپ کام ہی نہیں کرتے تو مسئلہ تو ہوتا ہے یہ تو پھر آپ ٹوریس بند کر دیتے ہیں ٹوریس ازرات آئیتے نہیں ہیں لاکھوں روپیہ لگا گیا آتے ہیں لوگ یہ خوبصورتی دیکھنے کے لیے یہ تو ان کا اپنا ملک ہے یہ ان کی اپنی جگہ یہ ان کی اپنی پروپورٹی یہ تو ان کو دیکھنے دیا جائے کیوں آپ کیوں اپنا کام صحیح نہیں کرتے جب آپ اپنا ٹیکس اگٹھا کرتے ہیں سارا کچھ معاملات کرتے ہیں جب آپ کو سیلریز ملتی ہیں جب آپ کو ڈیزل ملتا ہے گاڑیوں کا جب آپ کو گاڑیاں ملتی ہیں جب آپ کو مشینڈری ملتی ہے پھر آپ کام کیوں نہیں کرتے اور الحمدللہ سے ہماری آواز اوپر گئی اور الحمدللہ سے انہوں نے ورگ کیا اور پتا چلا کام کیا انہوں نے اور جو ہے کہ بڑا زبردست اور میں ابھی کی ریسنٹلی کی بتاؤں کہ آج دن کو گاڑی کسی کو چین نہیں لگے اور بلکل فری آف کاؤس گاڑیاں آئی ہیں جو ٹائر ان کے ساتھ لگے ہوتے ہیں انہیں ٹائر سے آئی ہیں اور میں ایک چیز بتاؤں کو جو مین ایری ہے دیکھیں جہاں سے گاڑی گزر رہے ہیں یہاں پہ چین کی ضرورت نہیں اور اس طرف جو ہے کہ یہ تھوڑا سائن کہ یہ جو خرابی ہے باہر والی سائیڈ پہ جو برف سائی انہوں نے نئی کاٹی کیوں مشین گئی ہے مشین زیادہ نیچے بلیڈ نہیں لگاتی نیچے بلیڈ لگائے گی تو نقصان ہا ہوگا نقصان کس کا ہو وہ بھی ہمارا ہی ہوگا اگر جو روڈ اکھڑ جاتی ہے تو پھر بھی نقصان ہمارا ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے روڈ کھولی ہیں اگرچہ آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ آ سکتے ہیں تو یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں آپ کو بھائی چانس برف مل سکتی ہے یہ نہیں کہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہی ملے گی گوگل ویدر پہ کبھی بھی نہ دعان رکھیں گے گوگل ویدر کیا بتا رہا ہے دفعہ کریں گوگل ویدر کو گوگل ویدر تو بتایتا ہی نہیں ہے اگر یہ صحیح بتاتا ہوتا تو آج دن تک ایسا محملات ہی نہ ہوتے ہیں ادھر دوب لگی ہوتی ہے گوگل ویدر کہہ رہا ہے برباری ہو رہی ہے برباری ہو رہی ہوتی ہے گوگل ویدر دوب دکھا رہا ہوتا ہے گوگل ویدر پہ نہ جائیں اور انشاءاللہ عزیز تھنٹنگ رپورٹ آپ کو دیتے ہیں اور آپ کو ایسی رپورٹ کسی ہر چینل سے نہیں مل سکتی کیونکہ ہم ادھر کے لوکل ہیں اور ادھر کی رپورٹ ہم ہی جیسے دے سکتے ہیں ایسا کوئی نہیں دے سکتا اس کے بعد ایوبیا آ جاتے ہیں جی روڈز کلیئر کر چکے ہیں روڈ یہ مشینری بھی کلیئر کر چکے ہیں اس کے بعد یہ ایوبیا کے مقام میں پہنچی ہے ایوبیا پارک پہ اور یہاں سے بھی انہوں نے یہ نہیں چھوڑا یہ پچھلے جو عرصہ ہوتا تھا اس میں یہ ہوتا تھا کہ یہ پارکنگ اسی طرح چھوڑ دیتے ہوتے تھے پہلے یہ نہیں کھولتے ہوتے تھے پارکنگ یا نہیں پارکنگ کو حساب کیا جاتا تھا ٹوریس ازرات کی گاڑیاں نیچے روڈ پہ اتنی لمبی لائن لگی ہوتی تھی اور ایوبیا روڈ پوری طرح سے بلاگ ہوتی تھی رش کی وجہ سے اور برف کی وجہ سے نہیں رش کی وجہ سے کیونکہ گاڑیوں کی پارکنگ لوگ ادھر ادھر لگا کے نکل جاتے تھے تو یہ تھا کہ یوبیا کی پارکنگ کا بہت بڑا ایشو تھا اور الحمدللہ سے دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ اوپر ایک پارکنگ ہے اور یہ بالکل مین پارک یوبیا کی جو ہے کہ اس میں یہ گاڑیاں ادھر تقریباً بیس پچیس گاڑیاں یہاں پر پارک ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی نیچے ایک پارکنگ کار پارکنگ ہے فری اوف کاسٹ ہے میرے خیال سے ادھر آپ گاڑی اپنی پارک کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ جو لوگ گاڑیاں لے کر آتے تھے ان کے لیے بھی بڑا زبردست ہو گئے معاملات کے اس دفعہ انہوں نے یہ بھی جگہ خالی کر دی یہ برف سے اور بالکل انجوائیمنٹ والا معل بنا دی ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے ابھی جو سپیل آئیں گے وہ چھوٹے نہیں آئیں گے سپیل اس کے بعد بڑے سپیل آئیں گے اس لیے اس دفعہ گراسنگ بھی اچھی بنا رہے ہیں اور جو پارکس ہیں ٹورسٹ کی جتنے بھی ایریز ہیں ان کو پراپر طریقے سے ساف کیا جا رہا ہے تاکہ انگلہ سپیل آئے انگلہ سپیل آئے تھا تاکہ کوئی مسئلہ پریشانی نہ ہو ہمارے ٹورس ازراد نہ رکھیں نہ ہی کوئی ایسا ایشو ہو اور دوسری چیز جو میں آپ کو بتانا ہی تھی میں نے دیکھیں جی ابھی جو ہوتل روم رنٹ ہیں ہوتل روم رنٹ بھی مناسب ہی ہیں یہ نہیں کہ ہوتل روم ریٹ ادھر تقریباً تیس تیس ہزار یا چالی چالی ہزار یا بیس بیس ہزار روپیا لے رہے ہیں ایسا بلکل نہیں ہے ادھر جو ہے کہ ایوبیا میں جو ہے کہ آپ کو ہوتل جو ہے کہ تین ہزار سے پینتیس ہو تک اس سے بھی کم آپ کو ایوبیا میں مل سکتا ہے اور نتیہ گلی کی بات کروں تو تقریباً آپ کو جو نارمل روم ہے جس میں ہیٹنگ وغیرہ یا گرم تھنڈا پانی گرم تھنڈا پانی اور ہیٹنگ اس ٹائم ہر ایک ہوتل میں موجود ہیں یہ نہیں کہ یار اس میں نہیں ہے اس میں نہیں ہے کیونکہ در بندہ رہے نہیں سکتا جب بھی ہیٹنگ نہیں ہے تو بندہ کیسے رہے گا ہوتل میں جانے کا مقصد کیا ہے اور ہیٹنگ ہوگی تو وہ بندہ رہے گا ہیٹنگ اور گرم تھنڈا پانی وائی فائی تو نہیں ہوگا کیونکہ وائی فائی کے در سہولت ابھی تک اس طرح سے میسر نہیں ہے گلیات میں خاص طور پر ہے لیکن اس طرح سے نہیں ہے جیسے کہ مری میں مل جاتا ہے یا پھر آپ کو مل جاتا ہے اور دیگر ایریاز میں ناران میں بھی نہیں ملتی یہاں پہ بھی اتنی خاص وائی فائی کی سہولت نہیں ملتی وہ نیٹ وغیرہ آپ کو خود ہی کرنا ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے کہ یہاں پہ آتے ہیں تو ایک چیز میں ذہن میں رکھیں یہ بھائی سلپ ہوئے ہیں تو مجھے یہ بات ایک اور یاد آگئی ہے دیکھیں اگر جب کبھی بھی آتے ہیں تو گاڑیوں سے تو چین ہوتے ہی ہوتے ہیں کیا بھائی ہم چال رہے ہیں تو ہم بھی سلپ کرنے سے ہم گرتے ہیں اور ہمیں لگتے بھی بڑی ہے کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ برف نیچے سخت ہوتی ہے اور بہت سخت ہماری کمر کو لگ جاتی ہے اس سے بچنے کے لیے کیا ہے دیکھیں اگر جب آپ برف میں آ رہے ہیں اگر جب نیچے سلپری ہے آپ کے پاؤں سلپ کر رہے ہیں آپ کے وہ جوتے نہیں ہیں جوتے کوئی سے بھی ہیں میں کہتا ہوں پانچ لاکھ جوتے لے آؤ وہ بھی آپ کے اس برف سے سلپ کریں گے اس سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا یہاں سے ہی آپ اپنے ساتھ ہی بریک شو لے کر آ جائیں ابھی لوگ پوچھیں گے بریک شو کیا چیز ہے دیکھیں جی بریک شو سوکس کو کہتے ہیں جو آپ سوکس پہنتے ہیں جرابیں جنہیں کہا جاتا ہے آپ جوتوں کے اندر سے پہنتے ہیں آج گرل تو ایسا فیشن ہے جوتوں کے اندر سے بھی کوئی نہیں پہنتے بس ایسے ہی آ جاتے ہیں یا بلکل چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اس طرح کی نام تو مجھے بھی نہیں پتا بتا دیجئے گا کیا نام ہے برحال میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو سوکس ہے نا سوکس آپ نے اپنے جوتوں کے اوپر ایک جوڑا چڑھا لینا ایک جوڑا آپ نے نیچے پہن لیا اس کے اوپر جوتے پہن لیا جوتوں کو بعد سوکس پہن لیں گے وہ ہوگی آپ کی بریکشو بن جائے گی اس سے یہ ہوگا کہ آپ نہ ہی سلپ کریں گے آپ فور بائی فور ہو جائیں گے جیسے گاڑیاں فور بائی فور ہوتی ہیں ایسے آپ ہو جائیں گے بے غم ہوکے گھومیں پھریں اس کے دو فائدے ہیں اب اس کے دو فائدے کیا ہیں ایک فائدہ آپ کا یہ ہے کہ آپ جو ہے کہ اس سے سلپ نہیں ہوں گے نہ آپ گھریں گھرنے کا خطرہ ہوگا نہ ہی کچھ ہوگا میں کہتا ہوں جیسے مرضی جمعی برف سے نکلیں چلیں باگیں دوڑیں کچھ نہیں ہوگا اور سب سے مین چیز ایک اور جو ہے وہ کیا ہے جب آپ برف میں گھومتے ہیں تو پاؤں تھنڈے ہو جاتے ہیں تھنڈے ہونے کے بعد خون بندے کا رکتا ہے پاؤں کا اور اتنی شدید تکلیف ہوتی ہے اتنا درد ہوتا ہے پاؤں کو راتوں کو درد ہوتا ہے میں آپ کو کیا بتاؤں کبھی آپ نے گھیں تو ضرور کمنٹس میں بتائیں کبھی آپ کے آت پاؤں تھنڈے ہوئے تو درد ہوتا ہے بہت زیادہ درد ہوتا ہے اگر جب بندہ آگ کے پاس جاتا ہے تو بہت زیادہ اس سے بھی بندے کو درد ہو جاتی ہے وگر جب بندہ آگ کے پاس چلا جائے تو اس سے بچنے کے لیے بھی یہ آپ کے بریکشو آپ کو کام دیں گے کیونکہ سوکس ہوں گی اور زیادہ وہ تھنڈک اندر پاؤں تک نہیں پہنچ پائیں گی کیونکہ آپ کے پاس تین چیزیں آپ نے پہنی ہوئی ہیں ایک سوکس اس کے اوپر جوتا اس کے اوپر پھر سوکس تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو ہے پاؤں زیادہ تھنڈا نہیں ہوگا تو سو پلیز مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو انفرمیشن میں آپ کو دے رہا ہوں کیسی لگ رہی ہے کمنٹس میں بتائیں تیرہ منٹ تک ابھی تک ہمارے ساتھ کون کھڑا ہوا ہے مجھے امید ہے کہ ففٹی پرسنٹ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں تو ان کو اچھی سی اچھی انفرمیشن ملی ہوگی اور آگے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ لزیز اور انفرمیشن آپ کو دیں گے اگرچہ کسی قسم کی آپ کو کوئی مسئلہ ہے کوئی پرشانی ہے گلیات کی طرف آتے ہوئے یا کوئی بھی آپ کو انفرمیشن چاہیے تو وہ آپ ہمیں اس ویڈیو کے کمنٹس کر سکتے ہیں اور ایک میں کیو انے ویڈیو ضرور بناوں گا مجھے کافی سرے دوستوں نے کہا بھائی آپ ایک کیو انے ویڈیو بنائے تاکہ سب کے سوال ہوں سب کے سوال اٹھا کے ان کی ایک ویڈیو بنائی جائے انشاءاللہ لزیز میں کوشش کروں گا انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گا اور دوسری چیز دیکھیں جی اگرچہ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یہ زیادتی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی دیکھیں بیل آئیکن کو پریس کریں یہ آپ کا اپنا چینل ہے اس سے آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ لزیز اس سے آپ کو نقصان اس چینل سے نہیں ہوگا اور مین چیز یہ ہے کہ ہم ادھر کے لوکل ہیں اور ادھر کے جتنی انفرمیشن ہمارے پاس ہوتی ہے اتنی باہر کے لوگوں کی نہیں ہوتی اور ایک چیز یہاں پہ ضرور منشن کروں گا میں ان لوگوں کو منشن ضرور کروں گا جو لوگ ہماری مری کو ہمارے گلیات کو ہمارے ٹورزم کو ہمارے ایریز کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں انشاءاللہ لزیز ان کو ضرور جواب دوں گا لیکن ابھی نہیں جیسے یہ برف ختم ہوگی اس کے بعد ان لوگوں کو میں منشن کر کے ان کو سب کو جواب دوں گا کیا وہ کیسے بدنام کر رہے ہیں ہماری مری کو ہمارے ٹورزم کو ہمارے گلیات کو انشاءاللہ لزیز آپ جیسے بھائی جو ہماری ویڈیو پوری پوری دیکھتے ہیں آپ جیسے بھائی ہمارے ذات ہوئے تو انشاءاللہ لزیز ہمارے اپنے علاقے کو اپنے پاکستان کو اپنے جو اپنا ٹورزم ہے اپنے اس کو کبھی بھی آپ بدنام نہیں ہونے دیں گے اور گندگی سے آپ بچائیں گے ضرور انشاءاللہ میری بات کافی سرے بھائی سمجھ رہے ہوں گے جو لوگ مری کو اور گلیات کو گندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ لزیز ان کو بے ثبوت انشاءاللہ ان کو جواب بھی دیں گے اور آپ بھائیوں نے بھی ہمارے ساتھ رہنا ہے اور انشاءاللہ لزیز اگرچہ ہم سے کوئی کسی قسم کی آپ کو اور مزید انفرمیشن چاہیے ہوئی تو ہمارے ویٹس اپ گروپ میں آ سکتے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کو نیکس ویڈیو میں ملیں گے اور بڑی اچھے آپ کے ساتھ اپیسوٹ جو شیئر کریں گے اگرچہ یہ ویڈیو اچھی لگی لائک کریں لائک سے یہ ہوگا کہ ہماری اس لفظہ ہوگی اور یوٹیوب دیکھے گا کہ واقعی اس ویڈیو پہ کچھ ہے جو لائک کر رہے ہیں لوگ یہ ہماری ویڈیو اور لوگوں کو ٹوریسٹ کے پاس پہنچے اور ٹوریسٹ ہماری ویڈیو دیکھ کر ان کو بھی جو ہے کہ گائیڈنس ملے اور وہ بھی اپنا ٹور پلین کریں اچھے طریقے سے پلین کریں تاکہ وہ ان کو کوئی مسئلہ پرشانی نہ ہو نیکس ویڈیو تک چاہوں گا آپ سب سے اجازت اپنا بہت سرا خیار رکھے گا اپنے پیاروں کا خیار رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ باد پاکستان پاہندہ باد